میں جس ہوتل میں ٹھہرا ہوں ایک نوجوان مجھ سے ملا اور اس نے میں نے اسے پوچھا بیٹا تیرا کیا حال ہے تو بولے کہ سر میرا ایسا حال ہو گیا کہ میں ایک نیک جوگ سنا اس نے کہا کہ جوگ ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس نے کہا کہ اس کی زندگی کی تکلیف بیان کی اس نے کہا کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ کی سرکاری نوکری کب لگے گی اس نے آ کر اس سے کہا کہ آپ کی سرکاری نوکری کب لگے گی پپا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں پپا لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں تو اس نوجوان بچے نے کہا موڈی سرکار پر بھروسہ مد کرو تم شادی کر لو اب موڈی جی بول رہے ہیں کہ میں دو کور نوکریہ دینے کا وعدہ کیا تھا دو ہزار چودہ میں آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال کے بعد موڈی جی کہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس تک دس لاکھ دوں گا میں ماں نے دو ہزار چودہ میں وعدہ کیا تھا کہ ہر سال دو کور دو کور دو کور کتنے ہو گئے بارہ سولہ کور نوکریہ ملنے چاہیے تھی اب انہوں نے کم کر کے کہا کہ دس لاکھ لے لو اگر کسی کو پھیکنا ہے تو آپ سے سیکھیں